ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کراچی پہنچ چکے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ گورنر ہاؤس میں آج اہم بہٹک لگنی ہے وفاق زیر انتظام جو منصوبے ہیں ان کا آج جائزہ لیا جائے گا اس وقت کراچی شپی آرٹ پر موجود ہیں وزیر اعظم عمران خان جہاں پر ان کو بریفنگ دی جائے گی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کے بٹی سے ہب چوکی تک کا آج دورہ بھی کریں گے تو یہ اہم دورہ قرار دیا جا رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کا اور کراچی کا جو ماسٹر پلائن ہے اس پر کتنا عمل درامت ہوا ہے اس کا آج جائزہ لیا جائے گا ایک روزہ یہ دورہ ہے گورنر ہاؤس میں بھی آج اہم بیٹھت گئی ہے موسیقی موسیقی میں تقریب کے باقاعدہ آغاز کے لیے کاری حافظ الحق سے تلاوت کلام پاک کی درخواست کروں گا کاری حافظ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معاہم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط تو آپ کو بتائیں کہ اس وقت شپ لفٹ انڈ ٹرانسفر سسٹم کی افتتاحی تقریب ہو رہی ہے شپیارٹ کراچی میں وزیر اعظم عمران خان وہاں پر موجود ہیں مہمان خصوصی کے طور پر اور وزیر اعظم عمران خان کا یہ ایک روزہ دورہ کراچی ہے جس کے سلسلے میں آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان کراچی تشریف لائے ہیں ابھی اس وقت وزیر اعظم بطور مہمان خصوصی شپیارٹ میں تقریب میں شریک ہیں شپ لفٹ انڈ ٹرانسفر سسٹم کی یہ افتتاحی تقریب ہے تلاوت کلا میں پاک ہو رہی ہے اور آپ کو بتائیں کہ یہ ایک روزہ دورہ کراچی انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کا آج گورنر ہاؤس میں بھی اہم بیٹھک لگنے جا رہی ہے جس میں وفاقے زیر انتظام منصوبوں کا جائزہ لیا جائے گا خاص طور پر گرین لائن منصوبے کے حوالے سے پیش رفت کا بھی امکان ہے تو آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے ہیں گورنر ہاؤس میں بھی آج اہم بیٹھک لگنی ہے اور جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وفاقے زیر انتظام منصوبوں کا جائزہ لیا جائے گا کپتان اس سلسلے میں کچھ نئی ہدایات دیں گے اور ساتھ ساتھ گرین لائن منصوبے کے حوالے سے بھی پیش رفت کا امکان ہے اس کے علاوہ بھی دیگر کئی منصوبے ہیں جس کا آج جائزہ لیا جائے گا وزیر اعظم کیپٹی سے ہب چوکی تک کاج دورہ بھی کریں گے اور اس وقت جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ شپ یارڈ میں یہ تقریب مناخت کی گئی ہے جس میں وزیر اعظم بطور مہمانے خصوصی شریک ہیں گورنر سندھ اور دیگر آلہ حکام بھی اس تقریب میں موجود ہیں شپ لفٹ اینڈ ٹرانسور سسٹم کی افتتہی تقریب ہے اور وزیر اعظم اسی سلسلے میں شپ یارڈ میں اس تقریب میں موجود ہیں بطور مہمانے خصوصی گورنر سندھ اور پاکستان نیوی کے آلہ حکام بھی اس تقریب میں موجود ہیں تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم دورے پر کراچی میں ہیں اور کراچی ٹرانسورمیشن پلان پر کتنا عمل ہوا ہے کتنے منصوبے مکمل ہوئے ہیں اور کون کون سا منصوبہ نامکمل ہے اور کن پر کام رکا ہوا ہوا ہے یقیناً آج یہ سب وزیر اعظم کو بتایا جائے گا اور بہت سی اہم میٹنگز ہونی ہیں گورنر ہاؤس سندھ میں تو آپ کو بتائیں کہ سرکولر ریلوے گرین لائن اور سیوری سے لے کر متعدد منصوبے جو ہیں وہ یقیناً کراچی پیکج میں تھے لیکن اب تک مکمل نہیں ہو سکے ہیں اور اسی سلسلے میں وزیر اعظم امنان خان دورے کراچی پر موجود ہیں اور اس بات کا آج وہ یقیناً جائزہ لیں گے منصوبوں کی تفصیلات ان کے سامنے رکھی جائیں گی ماس ٹرانسورٹ پروگرام کے چھے منصوبے چھے ماہ میں سرکولر ریلوے کے گردبار کی تعمیر بھی جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی ہے ریلوے لائن پر پلوں اور انڈر پاسس کی تعمیر بھی اب تک نامکمل ہے بی آر ڈی اورنج لائن کو جون دو ہزار اکیس میں مکمل ہونا تھا یہ کام بھی ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے سرکولر ریلوے پر کام رکا ہوا ہے اور ریڈ لائن یلو لائن گرین لائن سب نامکمل ہیں تو یقیناً یہ تمام تر جتنے بھی پیکجز ہیں کراچی کے لیے کراچی کے ترخی کے لیے اس پر وزیراعظم پاکستان عمران خان کو بریفنگ دی جائے گی جب وہ گورنر ہاؤس میں بیٹھیں گے عالی سطح کا اس میں اجلاس ہونا ہے آپ کو بتائیں کہ وارٹر انڈ سیوریج کے آرڈ منصوبوں میں سے بھی کسی پر اب تک کام نہیں ہوا ہے شروع جو یقیناً کراچی پیکجز کا حصہ ہیں اور پلان میں بیان کردہ ڈرینے سسٹم اور سڑکوں کی تعمیر بھی جو ہے وہ ابھی تک نہیں شروع ہو سکی ہے پچھلے سال جب بارش ہوئی تھی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کراچی کو ایک ماسٹر پلان دیا گیا تھا کہا گیا تھا کہ ایک کراچی کے لیے ایک میگا پیکج ہے جس کا اعلان بھی ہوا تھا اور وفاق اور شند حکومت نے مل کے کہا تھا کہ کراچی کی تعمیر اور ترقی میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے لیکن اس کے بعد سے اب تک ایک سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی میں کوئی خاص منصوبہ پائے تکمیل تک نہیں پہنسکا اور کوئی نیا منصوبہ شروع نہیں ہو سکا تو وزیراعظم عمران خان کو اب بلائے گیا ہے اس وقت اور یقیناً وہ آج اس تقریب سے خطاب بھی کریں گے مہمان خصوصی کی طور پر اس تقریب میں وہ شریک ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں